اب ارولود موسم کے باوجو نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں نیشنل مومن ہاکی چمپنشپ کے لیے تربیتی کیم جاری رہا کیم میں کھلاریوں کو فیزیکل اور تقنیقی تربیت دی گئی ایون میں دس ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں پنجاب ٹیم کے کوچ محمد پرویز کا کہنا ہے کہ نیشنل ہاکی چمپنشپ میں سخت مقابلے کی توکو ہے لہٰذا اس سلسلے میں کھلاریوں کو سخت حالات کا عادی بنانے کے لیے حصوصی تربیت دی جا رہی ہے تھنڈ رہا تو ہے مگر اب دو چار دن رہ گئے ہیں نیشنل جیمپنشپ پرویز تو پھر تجھے کرنی ہے لازمی کرنی پڑتی ہے تو مجبوری ہے اب انہیں تو کچھ نہ کچھ اے گا درس دے دیتے ہیں بارش میں تو اب اپنا پنجاب کی ٹیم ہے دو ٹیم میں بن رہی ہیں پنجاب کی دونوں بن گئی ہیں اب انہوں نے دس ٹیمیں ہو گئی ہیں نیشنل جیمپنشپ میں ریلوے ٹیم کی کوچنگ مشتاق احمد کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سخت سردی میں لڑکیاں ٹریننگ سے زیادہ لطف اندوز ہوتی ہیں یہ اتنی نازک نہیں ہوتی یہ سارے انٹرنیشن پلیئر ہیں اور اتھلیٹ بھی ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ٹاف ٹیم دیا ہے اور کھیل لی ہیں اور پوری پریکٹس کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ میرے خیال میں جب ایکسرسائز کرتی ہیں تو یہ آج جس طرح کا موسم ہے بڑی خوشی محسوس کر رہی ہیں اور بقیدہ ایکسرسائز کو انجوائے بھی کر رہی ہیں اور کھیلنے کی پریکٹس بھی کر رہی ہیں آپ مشتاق احمد کی بات میں صداقت کا اندازہ کیم میں تربیت حاصل کرنے والی کھلاریوں سے بات کر کے ہوا جن کا کہنا تھا کہ لاہور کے اس موسم میں تو یورپ کی ٹریننگ کا مزہ آ رہا ہے میری بات اچھا لگ رہا ہے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ تھنڈ میں ہمیں زیادہ وام اپ ہوتے ہیں اور زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے پریکٹس کرنے کا جیسے کہ آپ دیکھیں کہ لڑکیں زیادہ جوش میں تھنڈ میں اپنے آپ کو زیادہ گیم کی طرح توجہ دے رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم یورپ میں آئیں یورپ میں بھی ایسا میس سیزن ہوتا ہے زیادہ پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے اور زیادہ تھنڈ محسوس ہوتی ہے آہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مریمیم زیادہ تھوڑے 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 گرمیوں میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے کھیلنے میں اور سردی میں ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں کافی مزہ آ رہا ہے اس سے پہلے بھی کافی چیمپنشپ سردیوں میں ہی آئی ہے اور انجوائے کیا ہے بارش میں کھیلنے کا تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم یوہب میں کھیل رہا ہے ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا کہ ہم بھی اپنے ملک میں پاکستان میں کھیل رہے ہیں جیسے کہ باہی کے کنٹریز میں ایسے ہی موسم میں زیادہ تک کھیلی جاتی ہے تو زیادہ فیل نہیں ہو رہا بلکہ اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اتنی سردی ہے اتنی ڈھانڈا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ مری میں آئیوں میں ہم لوگ بہت انجوائے کر کے کھیل رہے ہیں اور ہم لوگ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمیں دل کرتا کہ ہم لوگ کافی پانچھے گھنڈے قریبنا ہم لوگ پریکٹس کرتے رہے ہیں ارادے جواں ہو دل میں کچھ کر دکھانے کی لگن ہو تو موسم کی سختی بھی آپ کی منزل سے آپ کو دور نہیں کر سکتی اور یہی بات ان لڑکیوں نے آج ثابت بھی کر دی کیمرمین زائش شفی کے ساتھ آمیر رزا خان سٹی فورٹی ٹو